ملکہ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے آپ کو خدا ہم سے میت کرتے ہیں آپ خیر کریے سے خدا آپ کو خوش رکھے آباد رکھیں یعنی فلو بھی طرح مسکراتے رہیں تو گائز ہم ریلی سوری کہ میں کافی دنوں تقریباً دو تین دن کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہیوں کیونکہ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی میں نے جیسے کہ بتایا کہ میرے یہاں پہ نا وہ جو اکل دار نکلتی ہے باہر مو سے نہیں نکلتی مو کے اندر جو ماس سے بائی نکلتی ہے وہ دارڈ جو ہے نا آن پر ہو رہی ہے وہ آدھی ماس کے اندر ہے اور آدھی نکل آئی ہے اس کی درد بے 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 بہا درد ہے اس کی اور برداشت لایق نہیں ہے اس کی وجہ سے نہیں یہ پوری سائٹ میری درد کرتی ہے اس کی وجہ سے کبھی بخار ہو جاتا ہے کبھی کان میں لگتا درد ہو رہی ہے کبھی گلے میں ہو رہی ہے اس وجہ سے نئے ویڈیو اپلوڈ پا رہی ہے ہم ہے سبکتائی ویڈیو باریکن ان کوشش کرتی ہوں میں میں آپ لوگ اس پر ووجہ یہ راہ Flow کیوں لیکن اختصرو meva کچھ اور غوری رش کے بعد آپ لوگوں کی ویڈیو شہر اور کوشش کرتی ہوں پلبیلو کی رکھو حالان مجھے support کریں ایک لا canلہ ہمارے دèmes شکریہ ہمیں کرنا پڑتا ہے تو چلیں آج کی بہت اچھی ریسے بھی ہے بچے بھی ٹویشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں ملواتے ہیں اور جتنے بھی میرے چینل پر نہیں ہوں میرے چینل پر سسٹرائب لائک اور شیئر اور کمنٹ میں ضرور بتائیں جو بھی لوگ کیا سکتا بچے رڈی ہو چکے ہیں بچے جا رہے ہیں ٹویشن موہ تو سیدھا کرو کہا یہ ایسا اور یہاں ملے مکائل سے اسلام علیکم کر لو اور یہاں ملے مکائل سے کیا کہاں جا رہی ہے ٹویشن جا رہی ہے دوبتہ صحیح طریقے سے لو دوبتہ صحیح طریقے سے تو گائز یہ لوگ جا رہے ہیں ٹویشن چلو نکلو باہر نکلو انسانوں کی طرح گر جائے گی یہاں دیکھیں گائز دن ایسے بلکل ہو رہے ہیں جیسے کہ سردیوں کے دن ہوئے شکر ہے خدا کا جس دن سے ہم لوگوں سولر سسٹم لے کے آئے ہیں تب سے لے کے آج تک سورج ہی نہیں نکلا یہاں دیکھیں یہ سورج نظر نہیں آئے گا آپ کو یہاں سولر کی پڑی ہے چھت پر اور یہ ایک کوڈا میرا جو ہے نا جو سب سے زیادہ پیارا تھا وہ سوک گیا ہے امران کی وجہ سے امران نے پانی نہیں ڈالا ان کو اور یہ بھی سوک گئے تھے لیکن ہم لوگوں نے پانی ڈال ڈال کے بہتر کر لی ہیں لیکن وہ نہیں وہ اس کے لئے لکھتا ہے جڑے سوک گئے ہیں آپ لوگوں کے لئے بہت اچھی اور زبردست ریسپی آسان بنانے والے ہیں جس کے لئے میں نے تقریباً آدھا کلو چنے کی ڈال بھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا کلو ہی مون کی ڈال ہے اور یہ ہم سالن نہیں بنانا اس کا ہم نے ڈال نہیں بنانی کی کوئی ریسپی بنانی وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور یہاں دیکھیں مناہی لے کے اپنی چپل اپنے باپ کے ساتھ جا کے دونوں پاؤں ایک ساتھ کرو اور مزیداری کی بات ہے اس کے پاپا کو ایک دو دکان سے یا ایک دو شعب سے چپل پوری اس کے پاؤں اپنے باپ کی طرح موٹے موٹے اور وہ بھی ان کو بھی جلدی چپل نہیں ملتی تو لگتا ہے ان دونوں کی سائی پہ بنوانے کے لیے مجھے پہلے سے اوڈر کرنا پڑے گا ایسے ہی بنائے جو میں پسند کرتی تھی وہ جو بھی بہت جوتی مطلب کلر مجھے اچھا لگتا تھا یہاں پہ ڈیزائن اس میں بڑی ہوتی داری بات ہے تم لوگوں کے پاؤں ہی ماشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے اب جلدی جلدی جائیں ٹوشن کا ٹائم ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دال ہماری اچھے سے تقریبا پانچ گھنٹے جو میں نے بھی گو کے رکھی ہے سبغہ کی تقریبا پانیے بھی دوئی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں دال جو ہے نا اچھے طریقے سے گل گئی ہے اور اسے اب میں اس کپڑے پہ یہ سوٹی کپڑا ہے کوٹن کا ہو اس پہ اچھے سے آپ نے پانی کو خوشک کرنا ہے سب سے پہلے کام جو ہے نا آپ کا یہ ہی ہے کہ اس میں پانی کی نمی جو ہے نا بلکل نمی نہیں رہنی چاہیے اور اسے اس طریقے سے ہم جو ہے وہ کر لیں گے اچھے سے خوشک کرتے اور گائیز اسے میں نے خوشک تو کیا ہے لیکن اس اتنی نمی ہے اس کے اندر کے کپڑا بھی گیلا ہو گیا اب میں نے دوسری سائیڈ کپڑے کی کیا ہے گیلی سائیڈ ہٹا کے سکی کر کے اور اس کو میں نے ایسے پھیلا دیا ہے اور پنکھا چل رہا ہے اوپر یہ اچھے سے خوشک ہو جائے گائیز بلکل اسی طرح میں نے مون کی دال بھی پانی سے نکال کے اور یہاں دیکھیں پھیلا دیا ہے تاکہ اسے بھی ہوا لگے اور یہ خوشک ہو جائے یہ چمک جو ہے پانی کی آرہی ہے تو صاف کر کے میں نے کپڑے سے اور اس کو بھی ایسے پھیلا دیا ہے یہ بھی اچھے سے سوپ جائے اور اس کے اندر جو نمی ہے وہ ختم ہو جائے یہاں دیکھیں چینے کی دالوں کا پانی جو ہے وہ سوپ رہا ہے تو گائیز آپ یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں بنانے کیا والی ہوں تو اب میں بنانے والی ہوں آج نمکو دال جسے نمکو بھی کہا جاتا ہے دال بھی کہا جاتا ہے تو بہت مزے کی گھر پہ ہم رڈی کریں گے اور آسان طریقے سے میں بنا رہی ہوں آج بیسن کی کڑی جس کے لیے میں نے پیاز ٹرماتر اور ادرک لسن جو ہے نا بنا کے رکھ لیا ہے میں بیسن کی کڑی بنا رہی ہوں اور ساتھ میں ریسپی دے رہی ہوں جو نمکو دال کی ہے تو چلیں گائیز بڑھتے ہیں اپنی اکٹیویٹی کی طرف اور میری دو دن طبیعت نہیں ٹھیک تھی اس وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی طبیعت میری آج بھی نہیں ٹھیک میرے جو دانت ہیں جس کو اکل داڑ بولتے ہیں وہ نکل رہی ہے اور اس کی تکلیف آپ لوگوں کو پتا ہے جس کی نکل گئی ہے یا نکل رہی ہے بہت گندی تکلیف ہوتی ہیں اور ابھی ماس سے وہ باہر آ رہی ہے اور یقین کریں مجھے اس نے سمجھو کہ سب کچھ بھولایا ہویا ہے جب تک وہ فل نکلے گی نہیں یعنی کہ مو سے باہر نہیں نکل نہیں ماس کے اندر سے باہر نکل رہی جیسے بچوں کے دان نکلتے ہیں اور یہ اکل داڑ میری ابھی نکل رہی ہے تو بہت مسئلہ ہے اس کی وجہ سے مجھے بخار بھی ہو جاتا ہے اور پوری سائیڈ وہ سویل ہے تو بس اسی وجہ سے یہاں ہماری دالیں وہ پی خوشک ہو رہی ہیں یہاں پہ ہم نکال رہے ہیں پڑی میری تیار ہو چکی ہے پڑی کے بہت دفعہ میں نے ریسپی دی ہے ریسپی نہیں دی رہی اور یہاں میں بنا رہی ہوں پکوڑی جائد یہاں دیکھیں بھلے بن گئے اور یہاں میں کڑی والے پکوڑے بنا رہی ہیں اس میں میں نے کچھ زیرہ لال میرچ حلدی نمک اور سوکہ دھنیا ڈالا بس جب پڑی میں ڈالیں گے تو پڑی ان کے اندر تک جو ہے نا رس جائے گی اور یہ اچھے لگتے ہیں پپیازہ پکوڑے والے بھی ڈالتے ہیں لیکن بچوں کو اور سب کو یہ زیادہ پسند ہے اور مومن جو ہے نا وہ یہی پکوڑے ڈالے جاتے ہیں کڑی میں یہ زیادہ مزے کے لگتے ہیں اوئل کو ہم نے تھوڑا بڑھا دیا ہے تھوڑا اور ڈالا ہے تقریباً ایک کلو اوئل ہے اور جو تقریباً بلکل میڈیوم آنچ پہ گرم ہو رہا ہے بلکل ہلکی آنچ کریں گے اور یہاں دیکھیں ڈالیں ہماری دونوں جو ہیں کس طریقے سے بلکل خشک ہو گئے ہیں اور یہاں دیکھیں مومن کی ڈال ہم پہلے فرائی کریں گے اور تھوڑی تھوڑی کر کے ہمیں اس میں شامل کرنے ایک دم سے نہیں ہمارے جو ہیں پکوڑے رڈی ہو چکے ہیں اور بیسن میں ڈال ہم پکوڑے جو ہیں اس کے اندر شامل چکتے ہیں ابھی میں نے اسے اوپر سے تڑکا لگانا ہے لیکن میں بھی لگاؤں گے زیرے کا کڑی پکتے کا اور گول مالی لال میرچ بیسن میں نے اس کو اویل میں ایک دفعہ اس کو تڑکا لگ چکا ہے اور اوپر سے پھر لگاتے ہیں بکار بھی جس کو بولتے ہیں لگانا ہے ابھی مجھے لگائے گیاں دیکھیں ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں لگایا مسالے ہم اس کو بعد میں لگائیں گے سب سے پہلے اس کا اویل نکالیں گے جو پیپر پہ یا کسیٹی شو پہ اچھے سے اور اس کے بعد ہم اس کو لگائیں گے جو اس کے مسالے ہیں اور اس کے لئے ویڈیو کو آپ کو کرنا ہوں گا فل ووچ جی گائز یہاں دیکھیں ہماری دالیں اور ڈڈی تیار ہو چکی ہیں اور تو گائز یہاں پہ ایک چمچ بھڑے والا ریڈ میرچ کا ہے ایک سے ڈیڑھ چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ بلیک میرچ یعنی بلیک پیپر اور حضبے ٹیسٹ نمک اور یہ اب ہمیں شامل کریں گے ہم اس کے اندر اسے ہم ہاتھ کی مدد سے اچھے سے ملائیں گے لیکن مسالہ جوانا اچھے سے لگ جائے اور آپ اس کا سون سن رہے ہیں بہت کرنچی سی بنی ہے بہت مزے کی بنی ہے دیکھیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس دو لیمن کا رس اس کے دو بیچ بیچ میں چلے گے لیمن سے وہ میں نکال لیں گی اور اس کے اندر مونکھلی کچھ بھی آپ ڈالنا چاہیں چنیں بھی سی طرح پرائی کر سکتے ہیں گائیس یہاں کسی میشے تو جی گائیس ہماری نیم کو بن کر ریڈی ہو چکی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ میں ضرور بتائیں ملکہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ اور گوڈ بلیس اپنا خیال رکھیں